ہائی ایوریون ادروس اکیڈمی کے یوٹیوب چینل میں آپ سب ہی کا ایک بار پھر سب واملی ویلکم یہ ہماری ٹینسیز کی سیریز چل رہی ہے جس میں ہم نے لاسٹ ویڈیو کے اندر پرزینٹ سیمپل کے بارے میں بات کی پرزینٹ سیمپل کے پوزیٹیو نیگیٹیو انٹرگیٹیو پوزیٹیو انٹرگیٹیو نیگیٹیو اسپیکٹس کے بارے میں بات کی آئیے اس ویڈیو میں ہم جانتے ہیں پرزینٹ کنٹینووس کے بارے میں یعنی حال استلمراری پرزینٹ کنٹینووس اس کو بولا جاتا ہے پرزینٹ کنٹینووس یا پھر پرزینٹ پروگریسیو تو پرزینٹ تو چونکہ حال کی بات ہوتی ہے کوئی بھی کام حال میں ہو رہا ہوتا ہے اس لیے اس کو پرزینٹ بولتے ہیں اور کنٹینووس چونکہ وہ جاری ہوتا ہے وہ کام ایک وقت سے ایک وقت تک مسلسل تباتر کے ساتھ چلتا رہتا ہے تو اس لیے اس کو کنٹینووس یا پھر پروگریسیو بولا جاتا ہے چلیے دیکھتے ہیں اس میں کیا ہوتا ہے سب سے پہلا ہے پرزینٹ کنٹینووس پوزیٹیو یعنی ایسے جملے جس کے اندر ہم کسی کام کے ہونے کے بارے میں بات کر رہے ہوتے ہیں مصبت جملے تو ان کو ہم بولیں گے پرزینٹ کنٹینووس پوزیٹیو کس طرح کے جملے ہم پرزینٹ کنٹینووس پوزیٹیو میں بنائیں گے تو اس سلسلے میں یہ ہے کہ جو کام مستقلا ہو رہا ہوتا ہے ماتر کے ساتھ یعنی ایک وقت سے ایک وقت تک وہ جاری رہتا ہے مثال کے طور پر میں کر رہا ہوں وہ لوگ کھا رہے ہیں وہ پڑھ رہا ہے وہ لکھ رہا ہے تو یہ جو لکھنے کا پڑھنے کا کھانے کا جو کام ہے یہ تسلسل کے ساتھ چل رہا ہے اگر اس طرح کی سچویشن کو ہم انگلیش میں ایکسپریس کرنا چاہتے ہیں تو پرزینٹ کنٹینووس پوزیٹیو کا ہم سہارا لیں گے اس میں تقریباً وہی رولز ہوتے ہیں جو ہم گزشتہ سے دیکھتی چلے آ رہے ہیں سب سے پہلے ہم سبجیکٹ کا استعمال کریں گے اس کے بعد دوسرے نمبر پہ ہم اس آر ایم اور پلس ووب آئین جی کے ساتھ ہم استعمال کریں گے اس آر ایم اوکزیری ووب میں سے کوئی ایک رکھیں گے اور اس کے بعد پھر پلس ووب اور آئین جی اس طرح سے ہم اس کو استعمال کریں گے تھرڈ نمبر پہ ہم رکھیں گے آبجیکٹ کو آئیے سبجیکٹ کو ترتیب وائس رکھتے ہیں آئی وی یو دے ہی شی اللہ انہی کی مناظبت سے یہاں پر ہم اس آر ایم پلس ووب ووب آئین جی استعمال کر رہے ہیں آئی ایم آپ جانتے ہیں آئی واحد متقلم کے ساتھ ہم ایم کا استعمال کرتے ہیں تو یہاں پر ایم کا استعمال کیا گیا اور آگے ووب ہے ٹیچ ٹیچ کے ساتھ ہم نے آئین جی ایڈ کی تو یہ ہو گیا ٹیچنگ آئی ایم ٹیچنگ وی آر ووچنگ آپ جانتے ہیں جمع یعنی پلورل کے ساتھ ہم آگزیری ووب آر کا استعمال کرتے ہیں تو یہاں پر ہم آر کا استعمال کر رہے ہیں ووچ اس کے ساتھ پلس آئین جی تو ہو گیا ووچنگ وی آر ووچنگ یو آر سٹڈی دے آر پلائنگ ہی ایس لسننگ شی ایس بیکنگ آلی ایس کلینگ لاسٹ کے تین سبجیکٹس کے ساتھ ہم آگزیری ووب اس کا استعمال کر رہے ہیں جس کے بارے میں آپ جانتے ہیں کہ اس کو واحد غائب کے ساتھ استعمال کیا جاتا ہے اور ظاہر ہے یہ تینوں واحد بھی ہیں اور غائب بھی ہیں تو یہاں پر ہم اس کا استعمال کر رہے ہیں پلس ووب آئین جی چلیے آبجیکٹ رکھتے ہیں میں آپ کو پڑھا رہا ہوں یعنی پڑھانے کا جو کام ہے اس کے اندر تسلسل ہے اور جاری ہے یہ کام ہم ویڈیو دیکھ رہے ہیں آپ پڑھ رہے ہیں وہ کرکیٹ کھیل رہے ہیں سونگ سے پہلے یہاں پر ہم ٹو کا لفظ استعمال کر رہے ہیں جو کہ لسن کا صلاح ہے تو لسن کا ورڈ جب بھی استعمال کیا جائے گا تو اس کے ساتھ ٹو بھی استعمال ہوگا وہ ایک سونگ سن رہا ہے وہ روٹی سیک رہی ہے علی اپنا لیپ ٹاپ صاف کر رہا ہے let's move on چلتے ہیں present continuous negative کی طرف present continuous negative یعنی حال کے ایسے جملے ایسے sentences جن کے اندر کام جاری ہے لیکن کام کے نہ ہونے کے بارے میں بات کی جا رہی ہے تو اس طرح کی situation کو express کرتے ہوئے ہیں present continuous negative کا استعمال کرتے ہیں آئیے اس کے فارمولاس کیا ہیں دیکھتے ہیں سب سے پہلے subject استعمال کریں گے as usual دوسرے نمبر پہ is r m plus not plus verb with ing تو یہاں پر ایک چیز کا اور اضافہ ہو رہا ہے جو کہ not ہے actually حرف نفی ہے یہ اور اسی سے ہی نفی کے معنی پیدا ہوتے ہیں تھرڈ نمبر پہ object subject ترتیب ویس آئی وی یو بے ہی شی علی انہی کی مناسبت سے یہاں پر auxiliary verb plus not اور verb ing i am not recognizing am plus not اور اس کے بعد plus verb with ing استعمال کیا گیا we are not helping you are not writing they are not giving up he is not sacrificing she is not caring of ali is not paying یہ وابس استعمال کیا گیا یہاں پر چلیا object کی طرف چلتے ہیں i am not recognizing you میں آپ کو نہیں پہچان رہا ہوں we are not helping the needy ہم ضرورت مند کی مدد نہیں کر رہے ہیں تو یہاں پر نہیں کے معنی پیدا ہو رہے ہیں کیونکہ not کا استعمال کیا جا رہا ہے اور یہ negative ہے you are not writing an article آپ ایک مضمون نہیں لکھ رہے ہیں they are not giving up bad habits وہ بری عادت نہیں چھوڑ رہے ہیں he is not sacrificing his desires وہ اپنی خواہشات کی قربانی نہیں دے رہا ہے she is not caring of her child وہ اپنے بچے کی دیکھ بھال نہیں کر رہی ہے ali is not paying the money ali پیسے ادا نہیں کر رہا ہے پے کا مطلب ادا کرنا ان کے اندر جو بھی افعال آئے ان کو آپ یاد رکھئے بہت قیمتی افعال ہیں یہ آپ کے لئے اور اسی طرح سے اس ترتیب اور پیٹن کو یاد رکھئے positive کو بھی یاد رکھئے کیسے بنایا جاتا ہے present continuous کا اور negative aspect کو بھی یاد رکھئے یہ دونوں کیسے بنایا جاتے ہیں اور اس کو اپنے طریقے سے apply کرنے کی کوشش کیجئے practice کریے زیادہ سے زیادہ let's move on یہاں پر practice کیلئے آپ کو کچھ sentences دیے جا رہے ہیں ان کو آپ لوگ اپنے طور پر حل کیجئے اور اسی کی وزن پر مزید جملے بنائیے سب سے لاسٹ میں thanks for watching the video اگر آپ کو یہ ویڈیوز اچھی لگتے ہیں تو please ان کو لائک کیجئے احباب کے ساتھ شیئر کیجئے اگر آپ کے پاس مفید مشورے ہیں تو comment کیجئے اسی طریقے سے چینل کو بھی ضرور subscribe کیجئے بہت بہت شکریہ ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں interrogative positive and interrogative negative aspects کے ساتھ present continuous کے تب تک کے لئے خیرہ بات